بسم اللہ الرحیم آج لیکچر نمبر 11 اور کرنٹ افیر کا اور پاکستان افیر کا یہ بہت اہم ٹاپک ہے یہ پی ایم ایس اور سی ایس ایس دونوں کے اگزام کے لیے اسپیچلی انٹرویو کے پوائنٹ افیو سے اور اپارٹ فرام اگزام ویسے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ بڑی انٹریسٹنگ ڈی بیٹ ہے کہ پاکستان میں نیو پروینسز ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے اس کی ایمپورٹنس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ دوہزار اکیس کرنٹ افیر میں یہ قویسٹن اس انداز سے پوچھا گیا موسٹ آف دی میجر پریٹیکل پارٹیز ہیف کومیٹیٹو دی کریشن آف دی نیو پروینسز ان پاکستان ہم اس ٹاپک کو انتہائی کمپریہنسیف طریقے سے کور کرنے کی کوشش کریں گے تب سے پہلے فیڈریشن کیا ہوتی ہے فیڈریشن ایک ایسے سیٹ اپ کو کہتے ہیں جس میں پاور شیئر ہوتی ہے بیٹوین دی سینٹر اینڈ دی پروینسز پاکستان ایک فیڈریشن ہے کیونکہ اس میں سینٹر بھی ہے پروینسز بھی ہیں کچھ پاس جو ہیں وہ سینٹر کے پاس ہوتی ہیں جیسے کہ عام طور پر فارن پالیسی ہے ڈیفینس ہے کرنسی ہے اور باقی جو پاورز ہیں موسٹلی وہ ڈیوال ہوتی ہیں پروینسز پروینسز آر پارشلی سیلف گورننگ یونٹس جن کو سیلف گورننگ یونٹس بھی کہتے ہیں پروینسز بھی کہتے ہیں کہیں کہیں ان کو سٹیٹ بھی کھا جاتا ہے جیسے یو ایس میں یا انڈیا میں اور اس میں ایک یہ پروینسز یا یہ جو یونٹس ہیں یہ انڈر ہوتی ہیں سنٹرل فیڈرل گورنمنٹ کے اور ان میں پاور کی ڈسٹریبوشن ایسے ہوتی ہے اڈانومی کا بھی ایک لیول ہوتا ہے اور اوورال ایک سپرویجن بھی سنٹر کی ہوتی ہے فارمل ڈویجن آف پاور جس کو کانسٹیٹوشن کے ذریعے ریگولیٹ کیا جاتا ہے تو یہ ہے فیڈریشن کا کنسپٹ اب آتے ہیں ہم اس ڈیبیٹ کی طرف شوٹ دیر بھی مور پروینسز ان پاکستان آئی سے ییس اچھا جب بھی آپ نے اٹیمٹ کرنا ہے پیپر تو اس میں سسپنس کا ایلیمنٹ نہیں رکھنا کیونکہ کبھی بھی آپ جو ہے وہ سسپنس سٹوری نہیں لکھ رہے آپ ایک کوئسٹن اٹیمٹ کر رہے ہیں تو آپ نے اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے جو آپ کا کرکس ہے وہ شروع میں بتانا ہے اور اس کو بعد میں ڈیویلپ کرنا ہے ایکسپلین کرنا ہے اس کو سولیڈی فائی کرنا ہے ییس ڈیئر شوٹ بی نو پروینسز لیکن کریشن آف پروینسز جو ہے یہ الون پنیشیا نہیں ہے ہماری تمام سوشو اپنامک پرابلمز کا ہمارے مسائل کا یہ اکلوتہ حل نہیں ہے اس سے ہٹ کے سب سے اہم چیز ہے گوڈ گورننس جو ہونی چاہیے چاہے صوبے جتنے بھی ہوں گوڈ گورننس جو ہے وہ میٹر کرتی ہے اور گوڈ گورننس کے لیے آرٹیکل ون فورٹی اے ہے آف دی کا اسٹوشن آف پاکستان جس میں لوکل گورنمنٹ اسٹوشن کا ذکر کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں لوکل گورنمنٹ اسٹوشن کو ہونا چاہیے ان کے ذریعے سیڈیزن کی گریبینسز بھی فال بھی اڈریس ہو سکتی ہیں اکنامک ڈیسپریٹیز کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے آہ انسراسٹریکٹر ڈیویلپمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور سب سے اہم چیز لوکل گورنمنٹ اسٹوشن سے سب سے اہم چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوکل لیڈرشپ سامنے آتی ہے جو ہوتی ہے پلیٹی کا لیڈرشپ اب یہ آرٹیکل بان فورٹی ای آف دی کانسٹوشن آپ ملدہ فرما سکتے ہیں ایج پروینس شیل بائی لا اسٹیبلش گورنمنٹ سسٹم لوکل گورنمنٹ سسٹم انڈ ڈیوال پلیٹی کل ایڈمیسٹریٹیف اینڈ فنانشل رسپا رسپانسی بیلیٹی اینڈ آتھارٹی ٹو دی الیکٹر ریپریزنٹیوز آف دی لوکل گورنمنٹس یہ میں نے سلائٹس تمام کی تمام ڈالی ہیں بولٹ پوائنٹ میں نہیں لکھا عام طور پر پریزنٹیشن کے لیے رولز یہ ہوتا ہے کہ آپ نے شارٹ دینا ہوتا ہے لیکن چونکہ میرے جو ویورز ہیں وہ موسٹلی نوٹ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں ان کنٹینٹس کو تو یہ کنٹینٹ آپ اس کو ایڈ نوٹس بھی یوز کر سکتے ہیں اب کچھ مثالیں ہیں جن ممالک دنیا کے وہ ممالک جن کا ایریا پاکستان جتنا ہے دیکھتے ہیں کہ ان کی کتنے پروینسز یا کتنے ریجنز یا کتنی سٹیٹس ہیں یاد رکھئے گا کہ ریجنز یا سٹیٹ کا جو ذکر ہے یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایڈمیسٹریڈ یونٹ یا پروینسز کے ایکوئلنٹ ہے تنزانیہ آلموسٹ پاکستان جتنا رکبہ ہے اس کی اکتیس پروینسز آپ کہہ سکتے ہیں تھرٹی ون ریجنز ہیں نائجریہ کے تھرٹی سکس ٹیٹس ہیں پینزویلا کے ٹوئنٹی سٹیٹس ہیں نبیبیا کے چودہ ریجنز ہیں موزنبی کے دس پروینسز ہیں اب یہ وہ کنٹریز ہیں جن کی پاپولیشن پاکستان سے پاکستان کے اراؤنڈ ہے پاکستان کے برابر ہے آلموسٹ نائجریہ کی تھرٹی سکس ٹیٹس ہیں برازیل کی ٹوئنٹی سکس ٹیٹس ہیں انڈونیشیا کی تھرٹی فور پروینسز ہیں تو یہاں سے یہ بات ظہر ہوتی ہے کہ صوبوں کا زیادہ ہونا جو ہے وہ نارمل سی بات ہے روٹین کی بات ہے اسی طرح یہ پاکستان کے نیبرین کنٹریز ہیں چائنہ کے تھرٹی فور یونٹس ہیں ایران کے تھرٹی بان پروینسز ہیں انڈیا کے تھرٹی سکس ایڈنٹس ہیں افغانستان تھرٹی فور پروینسز ہیں اب یہاں پہ ایک مثال دیتے ہیں جو اس کے کنٹرڈکشن میں آتی ہے کہ یو ایس کی ایک سٹیٹ ہے کیلی فورنیا ایک ہی سٹیٹ ہے سٹیٹ آن ڈی ویسٹ کوسٹ آف ڈی او ایس اس کے تھرٹی نائن پوائنٹ تھری ملین پاپولیشن ہے اور ایریا پاکستان کے ٹوٹل ایریا سے کے ہاف سے زیادہ ہے اس کا جی ڈی پی تھری پوائنٹ ٹو ٹریلین ڈالر ہے اگر یہ ایک ملک ہوتا ازاد ملک ہوتا تو یہ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا کنٹری ہوتا اور فیفت لارجسٹ ایکانومی ہوتا اس کے کوئی ایڈمن ایشوز نہیں ہے اور وجہ کیا ہے کہ گوڈ گورننس تو یہاں سے یہ ثابت ہوتی ہے بات کہ گوڈ گورننس جو ہے وہ سب سے کی رول پلے کرتا ہے آپ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ افغانستان کا بھی ذکر کیا افغانستان دنیا کا سب سے بیک ورٹ کنٹری آپ کہہ سکتے ہیں جس میں پچھلی چار دہین سے جنگ جا رہی ہے تو پروینسز اس کے تھرٹی فور پروینسز ہیں اور لہٰذا الون یہ جو صوبوں کا بنا دینا ہے یہ آپ کے مسئلوں کا حل نہیں ہے گوڈ گورننس ہونے چاہیے اور پھر ریزنیبل گراؤنز پہ صوبے اگر زیادہ بنا جی جاتے ہیں دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ مثال ہے پریسیڈنٹس ہیں دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ ہوتا ہے تو آپ بھی بنا سکتے ہیں بٹ الون اکیلے سے آپ اس کے اوپر سارا کچھ ہی ڈال دیں کہ یہی اسی سے تمام مسئلہ لوں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے جب تک گوڈ گورننس نہیں ہوگی یوکے کی مثال لیتے ہیں یوکے کے چار ریجنز ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ صوبے نہیں ہیں یہاں یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صوبوں کا کم ہونا زیادہ ہونا وہ کوئی حتمی بات نہیں کیا سکتی کسی ملکی ڈیویلپمنٹ کو سیس کرنے کے لیے اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ شوٹ لینگویج بھی بیس فار کریشن اف نیو پروینسز پاکستان اس کے لیے ہم مثال لیتے ہیں انڈیا میں ایک لینگویسٹک پروینسز کمیشن بنایا گیا انڈر ایس کے ڈار انیس سو اٹالیس میں یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا نئے یونٹس بنائی سکتی ہیں آن لینگویسٹک گراؤنڈ اس کو ڈار کمیشن بھی کہتے ہیں اس کمیشن نے اپنی جو فائننگ دی ان میں ری آرگنائزیشن آف سٹیٹ آن لینگویسٹک گراؤنڈز ریجیکٹڈ اس نے کہا کہ نئے یونٹس جو ہیں وہ لسانی بنیادوں پر نہیں بنانے چاہیے اس نے البتہ یہ کہا کہ اگر آپ نے نئے یونٹس بنانے ہیں نئے صوبے بنانے ہیں نئی سٹیٹ بنانی ہیں تو آپ اس میں چار چیزیں دیکھیں جیوگرافیکل کنٹیگویٹی کہ جیوگرافیا کے لحاظ سے کونسی گنوینینس ہے فینانشل سٹیبیلٹی کہ وہ کیا سسٹینیبل بھی ہے وہ جو ایریا بنا رہے ہیں پھر اس کی ایڈمن ویزی آہ وائیبیلٹی ہے کیا وہ انتظامی طور پر وائیبل ہے اور اس کا ڈیویلپنٹ پوٹینشل یہ چار گراؤنڈز ہیں جن کی بنیاد جن کو دیکھ کے آپ نئے یونٹس بنا سکتے ہیں اس کی جو ریکومنڈیشن تھی اس کو اکسپٹ نہیں کیا گیا پھر ایک جے وی پی کمیٹی بنی کانگرس نے بنائی اور اس کا یہ تھا کہ یہ دوبارہ ان کو ان ریکومنڈیشن کو دیکھیں یہ جوہ حلال نیرو ولا بھائی پٹیل اور سیتر رمیہ یہ ان پر مجتمل تھی کمیٹی نے یکم اپریل انیس سو انچارز کو اپنی رپورٹ دی اور اس نے بھی لینگویج کو ایز ای بیس فار میکنگ نیو فار میکنگ نیو یونٹس اس کو ریجیکٹ کر دیا اب ہم دوبارہ واپس آتے ہیں پاکستان کی طرف کے نئے صوبوں کا کیا اگر ہم لینگویسٹک بیسز پر نئے صوبے بناتے ہیں اس کا کیا ایمپیکٹ آئے گا پہلا ایمپیکٹ یہ ہوگا کہ پاکستان کی نیشنل انٹیگریٹ انٹیگریشن اور یونٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے پاکستان کی ایڈنٹیٹی کے لیے خطرہ ہے جب لسانیت کی بنیاد پر آپ صوبے بنا دیں گے تو نیشنل انٹیگریشن کے لیے پھر ایک نئی پھر ہر زبان میں جیسے سرائکی ہے جیسے پشتو ہے اس کے عادے ایکسنٹس ہیں تو پھر مختلف ایکسنٹس کے لوگ اپنی ڈیمانڈ شروع کرنے گے نئی پروینسز کے لیے ملک میں زیادہ انڈریسٹ پھیلے گا اور پھر ان صوبوں کو بنانے میں جو اخراجات ہوں گے انسٹیوشنز ہیں آفیسرز کی رہائشیں ہیں سیلریز ہیں یہ ہمارا ملک اس کے لیے متحمل نہیں ہو سکتا پھر ہم ہسٹری میں جاتے ہیں کہ وانجورنٹ فارمولا کیا تھا یہ محمد علی بوگرا جو پاکستان کے اس وقت کے پرائم انسٹر تھے انہوں نے وانجورنٹ سکیم بلانچ کی تھی بائیس نومبر انیس سو انچاس کو اس نے ویسٹ پاکستان کے تمام صوبوں کو ایک کر دیا اس میں پرنسلی سٹیٹ بھی شامل ہو گئی خیر پور بہاول پور ٹرائبل اریاز ویسٹ پاکستان یہ اٹھنا دیا انیس سو پچپنگ میں اور گورنمنٹ نے یہ کلیم کیا کہ اس سے جو ایک ڈسپیریٹی ہے بچوین ڈی ویسٹ اینڈ ایس پاکستان وہ ختم ہوگی کہ دونوں ایکوال فوٹنگ پہ آ جائیں گے بسیکلی یہ ایک پولٹیکل سلوشن تھا بٹ یہ امپلیمنٹ ہوا اکتوبر چودہ انیس سو پچپنگ میں لیکن اس سکیم نے ورک نہیں کیا اور یہ سکیم بلاخر ریوارس ہو گئی مئی انیس ستر میں پندرہ سالوں بعد آلموسٹ یہ سکیم دوبارہ ریوارس کرنا پڑی ونجونٹ فرمولا باز ریوارسٹ اسی اسی میں ایک ہے پرنسیپل آف پیریٹی ان دی نائنٹین پیفٹی سیکس کانسٹیوشن اس میں یہ کہا گیا کہ آپ ویسٹ پاکستان اور اس پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی کی جو ان کی آہ سوری جو ان کی سیٹس ہیں ان کو برابر کر دیں یعنی ان کو دونوں کو برابر سمجھے جائے اور ان کی جو سیٹس ہیں ریپرزنٹیو سیٹس ہیں ان کی وہ برابر کر دی جائیں تین سو سیٹس رکھی گئیں ایک سو پچاس سیٹ اسٹ پاکستان کے لیے اور ایک سو پچاس ویسٹ پاکستان کے لیے اس پہ بڑا شور مچا خاص طور پر ایسٹ پاکستان میں وہ کیوں وہ یہاں سے جان جائیں گے کہ انیس سو اکاون کی جو سینسل ہوئی تھی مردم شماری اس کے مطابق جو ڈومین آف پاکستان کے دونوں ونگ سے ان کی آبادی ٹوٹل آبادی تھی سیونٹی فائیو ملین اس میں سے ویسٹ پاکستان کی آبادی تھی 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 پوائنٹ سیون ملین اور ایسٹ پاکستان کی آبادی تھی فورٹی ٹو ملین تو ایسٹ پاکستان کے لیڈرز نے یہ کہا کہ ہماری عبادی زیادہ ہے پھر ہمیں سیٹیں زیادہ ملنی چاہییں جبکہ ویسٹ پاکستان کی جو لیڈرز تھے وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ سیٹ آہ ہم ان دونوں ونگز کی برابر ہونی چاہیے اس سے جو ہے رسینٹمنٹ پیدا ہوئی اور یہ بھی ایک وانہ ہفتی فیکٹر ہے اگر آپ کبھی انیلیسز کریں فال آف ڈھاکا کا تو اس کا بھی بڑا ذکر آئے گا یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے اس فال آف ڈھاکا میں ان جیسی بہت ساری اور فیکٹرز نے ملکے کنٹریبوشن دی ہے اس ان کی ریزن پہ جب ہم جائیں گے اب یہ آرٹیکل وہ آرٹیکل ہے تو تھرٹی نائن سب کلاس فور آف دی کانسٹویشن آف پاکستان نینٹی سیونٹی تری جو کہ نیو پروینسز کی ڈیمارکشن کو ڈیل کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ کوئی بل ایس اس وقت تک آہ کانسٹویشن میں امینڈمنٹ نہیں کی جائے گی نہیں پیش کیا جائے گا جس میں کسی صوبے کی جو لیمٹس ہیں باؤنڈریز کو تبدیل کرنا مقصود ہو اور یہ پریزنڈ کو اس کی منظوری کیلئے پیش نہیں کیا جائے گا جب تک اس صوبے کی جو اسمبلی ہے جس کو جس کی لیمٹس کو چین کیا جانا ہے یا جس کی ڈیمارکشن فردر مقصود ہے یا جس کو سپریٹ کیا جانا ہے وہ اس کی قرارداد آہ ٹو تھرڈ مجورٹیز ٹوٹل میمبرشپ کی ٹو تھرڈ مجورٹی سے جب تک پاس نہیں کرے گی تب تک اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا تو دی پریزیڈنٹ فار ایسنٹ اب ہم آہ ڈیبیٹ فار نیو پروینسز کیا ہے یہ پہلے ہزارہ پروینس میں آئی آہ ہزارہ پروینس کی ڈیمارڈ یہ تھی کہ خیابر پسون خواہ میں سے ایک صوبہ بنایا جائے ہزارہ اور پھر اس کے بعد سرائکی پروینس کی ڈیمارڈ ہوئی یہ ساؤس پنجاب میں اور آہ پھر اس کے ساتھ بہاول پر پروینس کی ڈیمارڈ سامنے آئی یہ ڈیمارڈ جو ہیں یہ ابھی تک پیسفل ہیں اس میں کوئی آہ ایسا نہیں ہوا آہ اس میں ڈیٹ اس لیمیٹر ٹو سپیچیز ریلیز ان ٹیوی ٹاکس ہوز انلی یہ کراچی میں مہاجر پروینس کی جو مومنٹ سٹارٹ ہوئی اس میں آہ وائلنس ہوا اور کچھ پلٹیکل ورکرز جو ہیں وہ کسی پارٹی کے اس میں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اسی طرح بلوچستان میں ڈیمارڈ آئی ہے کہ وہاں پہ سیپریٹ پختون پروینس ہونا چاہیے تو یہ ہے مختلف ڈیبیٹس جو آنگوئنگ ہیں اب پنجاب کی طرف آتے ہیں پنجاب پاکستان کا ٹوینٹی سکس پرسنٹ ایریا خبر کرتا ہے اس کی جو ٹوٹرل عبادی ہے وہ ٹو ٹو پوائنٹ نائن سائی پرسنٹ ہے اکارڈنگ ٹو دی ٹو تھوزن سیونٹین سینسز آف پاکستان اور یہاں پہ سراکی پروینس کی بنیاد کی آواز اٹھی آن لینگویسٹک لائنس اور بھاول پروینس کی ہسٹوریک بسٹس پہ کتنا بڑا صوبہ ہے اتنی آبادی ہے اتنا اس کا ایریا ہے تو کیوں نہ اس کو یہ بڑا صوبہ ہے اس کو فردر صوبہ میں تقسیم ہونا چاہیے یہ ڈیمانڈ آنا شروع ہوئی دوہزر بارہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ پیپل پرارٹی کی حکومت تھی سینٹرل میں اور اس ٹائم پنجاب میں نواز لیگ کی حکومت تھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو پیپل پرارٹی کی آویسلی یہ کوشش تھی کہ چونکہ پنجاب پی ایم ایل این کا ایک ہب بن گیا وہاں پہ ان کی حکومت ہے تو کیوں نہ اس بڑے صوبے کو سپلیٹ کیا جائے تو ایک اس طرح کی ایفرٹ یہ لگتی ہے کہ اس میں نیشنل اسمبلی میں انہوں نے ایک ریزولیشن پاس کی فاردی کریشن آف ساؤچ پنجاب پروینٹس تاکہ اس کو سپلیٹ کیا جائے اور اس نے پنجاب اسمبلی کو بھی کہا کہ ایک اپ بل موس کریں تو ایمن ڈی کانسٹیوشن اس کریشن آف نیو پروینٹس کو کوئی بھی پرویٹیکل پارٹی اوپنلی ایسنک اپوز نہیں کرتی کیونکہ اس سے ان کا وارڈ بینک جو ہے وہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اگست دوزر بارہ میں پارلیمنٹری کمیشن نایا گیا جس نے مختلف ڈسکیشنز کی اور اس کمیشن نے یہ کہا کہ بھاول پروینٹس جو ہے اس کا آپشن نہیں ہے کیونکہ یہ کبھی ہسٹری میں پروینٹس کا سٹیٹس اس کو نہیں رہا دو اٹھ ہیس بین سٹیٹ لیکن بھارل جی ان کا اگر آرگومنٹ تھا اس میں یہ جو بھاول پور ہے ٹوئنٹی ٹو پرسینٹ آف دی پپولیشن آف پنجاب ہے اور اس کا پنجاب کے ٹوٹل ایڈیا کا دس پرچانٹ ایڈیا ہے اس نے یہ کہا یہ بھی اس میں یہ سامنے آئی بات کہ اگر بھاول پور کو پروینٹس ملتا ہے تو اس طرح کا مطالبہ خیرپور کلات سواد اور دیگر جو پرنسلی سٹیٹس ہیں وہاں سے بھی آ سکتا ہے تو یہ اکنیا پنڈورا باک کھل جائے گا اس لیے کمیشن نے ایک نئے پروینٹس کا نام پروپوز کیا اس کا نام جنوبی پنجاب بھاول پور جنوبی پنجاب اس طرح کا نام انہیں تجویز کیا اس نے تین مارڈل ڈسکاس کیے مارڈل ون یہ تھا کہ الیون ڈسٹریکس تین ڈویجن کے ان کو کیا جائے سیپریٹ بھاول پر ملتان ڈراغازی خان اس کے الیون ڈسٹریکس بنتے ہیں تینوں ڈویجن کے دوسرا مارڈل یہ تھا کہ الیون ڈسٹریکس تین ڈویجن کے یعنی بھاول پر ملتان ڈراغازی خان کے جو الیون ڈسٹریکس بنتے ہیں تمام کے تمام وہ پلس اس میں میاں والی اور بکھر کو بھی ڈال دیا جائے یہ مارڈل ٹو تھا اور اس میں اس مارڈل ٹو میں کمیشن نے اس کی حق میں بات کی کہ یہ مارڈل زیادہ وائبل ہے مارڈل ٹری جو ہے اس میں پھر بھاول پر ڈیویجن از سیپریٹ پروینس اس کو ڈسٹریکس کیا گیا پھر یہ کمیشن نے کہا کہ یہ ساؤس پنجاب ہے یہ سیف سیفیشنٹ ہوگا کیونکہ یہ جو ایریا ہے یہ ایٹی فور پرسنٹ آف پنجاب کارٹن کراپ پروڈیوز کرتا ہے فورٹیون پرسنٹ آف دی ویڈ کراپ اور ٹیٹی سکس پرسنٹ آف دی شوکر پھر یہ سٹیٹریکس ہیں تینوں ڈویجنز کے یہ پاکستان پنجاب کی ٹوٹل ٹیرٹری کا ٹوٹی ایٹ پوائنٹ فائی پرسنٹ ٹوٹل ایریا کا ٹوٹی ایٹ پوائنٹ فائی پرسنٹ دناتے ہیں اور یہاں پنجاب کی ٹوٹل آبادی کا ٹوٹی ایٹ پوائنٹ ٹو ٹری پرسنٹ لوگ یہ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں رہتے ہیں ریسینٹلی ساؤس پنجاب سکرٹریٹ اسٹیبلش کیا گیا ہے دوہزار بیس میں ایس پی پی او اس میں ساؤس پنجاب سکرٹریٹ بھی ہے ساؤس پنجاب پولیس آفیس بھی ہے اور بیلڈنگز جو ہیں وہ بھی ابھی کنسٹرکشن کے مراحل میں ہیں تینوں اٹویزن اس میں شامل ہیں بہاول پر ملتان انڈرہ غازی خان کے الیمن ڈسٹرکس اس میں شامل ہیں یہ ایک ایڈمن ارینجمنٹ ہے جس نے ایک قسم کی وہ جو بائی پاس کیا ہے لیگل کنسٹویشنل پروسیئر کو پار دی کریشن ایڈمن او فلیس پروینس یہ ایک انتظامی سیٹ اپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا سکیٹس ابھی پروینس کا نہیں ہے بات ایک انتظامی ارینجمنٹ ہے جس کو آردی ارینجمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں ایک اگریکٹیو آرڈر کے ذریعے ہے ریسنٹلی اس کو نگریٹ کیا ہے پی ایم پاکستان نے امران خان نے اس میں یہ بھی ڈیبیٹ پڑی اہم ہے کہ ڈیوی ایف پی نارت ویسٹ ورنڈیر پروینس کو اس کو اردو میں صوبہ سرات کہتے تھے ایٹینتھ امینڈمنٹ میں اس کا نام رکھا گیا خیبر پکون کھا اس تبدیلی نام سے ہزارہ ریجن کے لوگوں نے ان میں آئی انہیں کہا کہ ہماری ریپریزنٹیشن کہاں ہے اس میں اگر آپ پشتون کو ریپریزنٹ کرتے ہیں نام میں تو ویئر اس دی ریپریزنٹیشن آف ہزارہ پیپل یا ہزارہ کلچر ہزارہ لینگویج ہزارہ ایتنسٹی تو انہوں نے بھی سیپریٹ پروینس کا مطالبہ کیا اور دیار دی سیکنڈ لارجسٹ ایتنے گروپ آفٹر پچتون دن آہ خیبر پکتون خواہ انہیں سیپریٹ پروینس کا یہ کہا کہ ہزارہ ڈویجن کو ہی سیپریٹ پروینس نہ دیا جائے ہزارہ ڈویجن اس کے ساتھ ڈسٹرکٹس ہیں ایپٹ آباد بٹا گرام حریپور مانسیرہ اپر کوہستان لوہر کوہستان اور تورگھر ایک یہاں پہ بڑا اہم پوائنٹ ہے مجر آف فاٹا ویس کے پر پرین سیٹنلی فاٹا کو جو ایجنسیز ہیں آہ فیڈرلی ایڈمسٹر ٹرابل ریاض ان کو کے پی کے ساتھ مرج کیا گیا یعنی نئے صوبے نہیں منائے گئے ان صوبوں کو اسٹیبلش ریاض کے ساتھ کے پی کی جو ڈسٹرکٹس ہیں انہی میں ہی مرج کر دیا گیا ہے یہاں پہ نئے صوبے تریئیٹ نہیں کیا گئے اب چھوڑا سبذکت کرتے ہیں کہ سندھ میں کیا ڈیبیٹ چل رہی ہے سپری پروینس کی سندھ میں یہ ڈیبیٹ ہے ڈیبیٹ ہے کام فرام ایم کو ایم موومنٹ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کی زیادہ ریپریزنٹریشن ہے زیادہ ووٹ بینک ہے تو یہ کہتے ہیں کراچی اور ہیدر آباد کو ملا کے ایک سپریٹ پروینس منا دیا جائے اس سے ان کا اس پوریٹیکل بینیفٹ یہ ہے کہ یہ اس صوبے میں اپنی حکومت نانے کے بھی امید رکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ان کا بارٹ بینک ہے اور کراچی ڈیب آف پاکستان اور وہ ایک انڈسٹریٹی بھی ہے اور آبادی کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا شہر ہے تو ان کا وہاں پہ بھی کنٹرول مکمل ہو جائے گا اگر ایسا نہیں جیسا کہ ابھی موجود سیٹ اپ چل رہا ہے اس میں تو پیپر پارٹی انٹیئر سندھ سے سیٹیں لے آتی ہے اور انٹیئر سندھ سے وہ پروینشل اسمبلی کی ایم پی ایس کی سیٹیں جیت کے تو کراچی میں یا سندھ میں آکہ حکومت نا لیتی ہے تو یہ ایم کیون کا یہ مطالبہ تھا پھر پختون پروینس بلوچستان یہ ایک اور ڈیمانڈ آئی جو نادران بلوچستان ہے پختون پختون جو سیٹلڈ ہیں نادران بلوچستان میں یو بوریس سائیڈ پہ ڈیار جیس سیکنڈ لارجسٹ گروپ ان ڈی پروینس تقریباً تھرٹی فائی پرسنٹ جو بلوچستان کی پڑل پاپولیشن ہے وہ پشتون ہے ان کا بھی مطالبہ ہے کہ یا تو ان کا نیسوبہ ہونا چاہیے یا پھر ان کو پشتون پشتون جو بیلٹ ہے اس کو کے پی کے ساتھ ملا دیا جائے پختون خواہ ملی عوامی پارٹی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پشتون جو بلوچستان کے ان کے لیے سیپریٹ صوبہ بنانا چاہیے اچھا اب ہم بات اس طرف آتے ہیں کہ جو نئے صوبے ہیں ان کا کیا امپیکٹ ہوگا تب سے پہلے جو کانسٹیشنل اسپیکٹ ہے اس میں یہ ہے کہ سینٹ کانسل آف کامل انٹراسٹ نیشنل فنانس کمیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان نیشنل اکنامک کونسل وارٹو ریکارڈ آف نیانٹی نیانٹی ون جس کیوں پر ڈریکٹ ایمپیکٹ آئے گا ان کی کمپوزشن ہوگی چونکہ نئے صوبے بنیں گے تلکی کا صوبوں کی ریپریزنٹیشن ان میں وہ بھی چینج ہوگی پھر بہت سارے میں جو کانسٹیشن کے اس میں امینمنٹ کرنا پڑے گی آرٹیکل وان فیفٹی وان ہے فیفٹی نائن ہے وان بیلو سکس پوائنٹ وان بیلو سکس سب کلال وان ہے ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کانسٹیشن میں پھر جو اس کا فنانشیل اسپیکٹ ہے وہ بہت اہم ہے جو ادارے بنیں گے جو فیلریز ہیں آفیسز کی سٹاف کی گورنر آفیسز بنیں گے سی ایم آفیسز بنیں گے پروینچل اسیمبلیز بنیں گی ہائی سیکریٹریٹس ہیں پولیس آفیسز ہیں سینٹرل پولیس آفیسز ہیں اس کی اوپر بھی آپ اندازہ لگا لیں کی کتنا اس میں فنانشیل اسپیکٹ انوال ہے سٹرانگ لوکل گورنمنٹ انسٹیوشن آردی وائیابل آپشن یہ بات جو شروع میں نے کی تھی یہ اسی کی وہی بات ہے کہ الوکیشن آف فنڈسی ڈسٹرکس ڈسٹرکس ہیں ان میں پیسہ اس کا بجٹ بنا کے ان کو بھیجے جو اس سے یہ ہوگا کہ جو فنڈس ہیں وہ تمام ڈسٹرکس میں ایک خاص ریشو کے ساتھ جو اگریڈ ریشو ہوگی ڈسائیڈ ریشو ہوگی اس کے سیح اس کے تیعت اس پرسنٹیج کے تیعت جائیں گے اور ان پہ لیں گے اور یہ بات ختم ہوگی یہ پھر سینٹمنٹ ختم ہو جائے گی کہ جی سارا پیسہ لہور پہ لگا جاتے ہیں یا کسی خاص حریہ کے اوپر فوکس کر دیتے ہیں تو بیسیکلی تو یہی ایک آرگومنٹ چلتا ہے کہ چونکہ سارا جو بھاوال نگر کا ہے یا راجنپور کی طرف سے پیسہ آ رہا ہے یا ان کا رائیڈ ہے وہ آپ لہور پہ لگا رہے ہیں تو یہ پروینچل فنانس کمیشن سے یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا پھر دوسرا یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کا دوسرا بینفیٹ وہ یہ ہوگا کہ اس سے ایک ایک آلٹر نیٹیو پولٹیکل لیڈرشپ پبلک سے سامنے آئے گی لیڈرشپ پرام گراس روٹ لیول آئے گی اور یہ جو ہمارا ٹریڈیشنل پولٹیکل فیمیلیز ہیں وہ اس کو نہیں چاہتے ہیں اس لیے بھی آپ یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹ کو انکریج نہیں کیا جاتا اور یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ ہمارے کانسٹیوشنل کانسٹیوشنل کی ہم نے دیکھا کہ ریکوائرمنٹ ہے آرٹیکل وان پورٹی اے تو اس طرح ہم نے اس ٹاپک کو کمپریہنسیولی کور کیا ہے اور اب آپ جان گے ہوں گے کہ یہ ساری ڈیبیٹ ہے کیا اس کو ہم کنکلوڈ جن کر دیتے ہیں کہ نئے صوبے بنانے میں حل ہوئی نہیں کیونکہ دنیا کے مختلف ممالک میں زیادہ صوبے بنا جئے گئے ہیں بہت ساری ممالک میں ہیں but key to all these issues is good governance جب تک good governance ہوگی تب تک یہ سائز ہو کوئی فہدہ نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ good governance کو promote کیا جائے اور تمام علاقوں میں جو funds کی فراہمی ہے وہ equitable ہونی چاہیے بہت شکریہ ہے